اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز دو انتہائی اہم نیوز آپ کے لیے لائے ہوں ایک تو حبر یہ ہے کہ آج تھی چوبیس جون اور چوبیس جون کو طلبہ یونینز نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ملک بھر میں پروٹیسٹ کریں گے وجہ یہ تھی کہ اقزام کینسل کیے جائیں جو ان کا سر فہرست مطالبہ ہے ناظرین پتہ ہے آپ کو کہ تقریباً ایک ماہ پہلے جس وقت ان سی او سی کی میٹنگ بھی ہوئی تھی پھر بعد میں بین اس سبائی وزرائی تعلیم کا اجلاس بھی ہوا تھا شفقت محمود جو کے وفاقی وزیر تعلیم ہیں ان کی زیرے صدارت اسی جلاس میں یہ فیصلے کیے گئے تھے کہ بورڈز کے اقزامز لیے جائیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ اجلاس ہوا تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو گیارویں بارویں جماعت ہیں ان کے تین سبجیٹس کے امتحانات ہوں گے جبکہ جو نوی دسویں ہیں ان کے چار سبجیٹس کے امتحانات ہوں گے وہ سبجیٹس جو کہ جو چوائیس کے اوپر سبجیٹس ہوتے ہیں یعنی کہ اگر سائنس کے مضامین ہیں تو فزیکس کمیسٹری بائیولوجی یہ مضامین اور میٹمیٹکس کا امتحان جو ہے وہ لیا جائے گا پھر ان کے ساتھ اس کی ان کی بیسس پر جو بقایا جو سبجیٹس ہیں ان کے مارکس لگائے جائیں گے جبکہ اس وقت بھی طلبہ تنظیموں نے احتجاج کیا تھا فیضاباد میں بھی احتجاج ہوا تھا جس میں آپ کو بتا ہے کہ ایک گاڑی کو نقصان پہنچایا گیا تھا بعد میں اس کی مد میں چوبیس طلبہ کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اور ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی گئی تھی لیکن آج پھر پروٹیسٹ ہوا فیضاباد میں طلبہ نے پروٹیسٹ کرنا چاہا لیکن وہاں پر پولیس کی باری نفری تائنات کر دی گئی تھی اور پولیس نے وہاں پر چند ایک طلبہ کے جو نمائندے تھے ان کو گرفتار بھی کر لیا اس کے بعد مختلف جگہ پر پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں طلبہ کا یہی مطالبہ ہے کہ ہم نے پورا سال پڑا نہیں ہے آن لائن جو تدریسی نظام ہے وہ پاکستان میں اتنا سکسیس ہل نہیں ہے جس کے بعد ایک تو ہماری تیاری بھی نہیں ہے دوسرا اتنا جلدی امتحانات لیے جا رہے ہیں جبکہ سکول کھولے گئے ہیں کالوجز اوپن کیے گئے ہیں تو صرف ایک ماہ کا وقت دیا گیا ہے اور ایک ماہ میں ہم اپنا کورس جو ہے وہ مکمل نہیں پڑھ سکتے اب طلبہ کا یہ کہنا ہے یا تو ہمیں پروموٹ کیا جائے آگے یا بھر ہمیں وقت دیا جائے کہ ہم ہمیں تقریباً ٹائم دیا جائے اتنا کہ ہم اس میں اپنا کورس جو ہے وہ مکمل پڑھ سکے تیاری کر سکے لیکن جو اگزام ہیں وہ جولائی کے تقریباً شروع میں امتحانات سٹارٹ ہو جانے ہیں گیارویں جماعت کے بھارویں جماعت کے بھر اس کے بعد نوہم اور دسویں جماعت کے امتحانات ہوں گے تو اب امتحانات تو ہو کر رہیں گے شفقت میں موسیٰ صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ امتحانات تو ہم ہر صورت میں لیں گے اس دفعہ بغیر امتحان کے کوئی بھی طالب علم اگلی کلاس میں نہیں جائے گا لیکن طلبہ تنظیموں کا یہ کہنا ہے کہ یا تو ہمیں پڑھایا جائے بقاعدہ پورے طریقے سے اور اگر پڑھایا نہیں گیا تو پھر ہم اس طرح امتحان نہیں دیں گے اور ہم بائیکارٹ کریں گے تو اگر امتحان ہوتا ہے اور امتحان ہونے کے بعد امتحانی سینٹر جو بنے گا اس سینٹر میں اگر پانچ سو بندے کا ایک جگہ پر سینٹر بنا ہے پانچ سو طالب علموں کا اور وہاں پر جاتے ہیں صرف سو یا ڈیڑھ سو تو پھر جو ہے یہ طلبہ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی کہ اتنی بڑی تعداد میں طلبہ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان کی بات سنی چاہیے مطالبہ ان کا ایک حد سے یہ جائز ہے کہ جو انہوں نے کورس نہیں پڑا کیونکہ آن لائن جو کلاسی سوئی ہیں میں ہوت اس بات کا چشم دید گواہ بھی ہوں کہ اتنے جو پریویٹ سکولز ہیں انہوں نے ویڈس ایپ کے اوپر کلاس لی ہیں اگر آپ اقل و شعور رکھتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ویڈس ایپ پہ کس طرح آن لائن کلاس ہو سکتی ہے ویڈس ایپ پہ تو ناممکن ہے کیا ہوتا تھا ٹیچرز نے ویڈس ایپ گروپ بنائے انہوں نے اپنے سٹوڈنٹس کو ایڈ کیا سٹوڈنٹس کو ایڈ کرنے کے بعد ٹیچر جو ہیں وہ چپٹر بیج دیتے کہ آپ یہ سوال کریں مثال کے طور پر میتمیٹس کا اگر سبجیکٹ ہے وہ بیج دیتے کہ آپ یہ سوال جو ہیں وہ حل کر کے مجھے بیج دیں اب اس طرح تو نہیں ہوتی یا تو آپ بقاعدہ زوم میٹنگ جو ہیں وہ آپ وہ بنائیں طلبہ کو فارورڈ کریں پھر اس کے بعد وہاں پر آپ پڑھائیں یا اس کے بعد بہت سارے پلیٹفارم ہیں جٹسی میٹ ہو گیا گوگل میٹ اپ ہو گیا اس طرح کے بہت سارے ایسے پلیٹفارم ہیں کہ جہاں پر یونیورسٹی کے طالب علم انہوں نے وہاں پر کلاسیں لی ہیں تو اگر وہاں پر کلاسیں ہو جاتی تو ساسکرین وغیرہ شیئر ہو جاتی تو طلبہ کے پاس اچھا حاصل نالیج ہوتا لیکن طلبہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خاص نہیں پڑھایا گیا تو ہم امتحان نہیں دیں گے اور اگر ہمارا کیریئر جو حراب ہوا تو اس کے سارے ذمہ دارے جو ہے وہ حکومت کے اوپر ہوگی اور شفقت محمود جو ہے وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے تو حکومت کو چاہیے اور خود شفقت محمود صاحب کو چاہیے کہ طلبہ کی بات جو ہے جو ان کے جائز مطالبات ہیں کم از کم وہ سننے چاہیے کیونکہ احتجاج جو ہے وہ بنیادی حق ہے نہ کہ طلبہ احتجاج کرنے چاہے اور ان کو اٹھا لیا جائے اور ان کو پھر بعد میں تشدد کا نشانہ بنا کر چھوڑ دیا جائے تو یہ بات جو ہے یہ سراسر غلط ہے دوسرا ناظرین آج ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے نواز شریف کے حلاف جو الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس تھا اس کے حلاف جو انہوں نے جو اپیل دیر کی ہوئی تھی شریف فیملی نے وہ آج ریجیکٹ ہو گئی ہے ان کی جو سزائیں تھی وہ بحال ہو گئی ہیں اور سزائیں بحال ہونے کے بعد جو ایک بڑی حبر ہے وہ یہ ہے کہ شیح رشید صاحب نے جو کہ اس وقت وفاقی وزیر داہلہ ہیں انہوں نے یہ ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ ہم ایک ماہ سے پہلے پہلے برطانیہ کی حکومت سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو مجرم یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں برطانیہ میں ان کو ہمارے حوالے کیا جائے اور شیح رشید صاحب نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ ہم نواز شریف کو اب خود واپس لائیں گے چاہے وہ انٹرپول کے ذریعے لانا پڑے یا جس بھی طریقے سے اب نواز شریف بہت جلد پاکستان کی جیل میں ہوں گے یہ آج شیح رشید صاحب کا بیان بھی ہے کہ ہم بہت جلد برطانیہ کی حکومت سے اس حوالے سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں تو سزائیں جو ہیں وہ ان کی بحال ہو گئی ہیں اب مریم صفدر اور کپٹن صفدر جو ہیں ان کی بھی پیشی ہوئی تھی آج بھی ہوئی تھی کل بھی ہوئی تھی ہائی کورڈ میں تو یہ بھی اب حجہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کی اپیلیں بھی حال اچھوں گی ہے تو وہ پھر ان کا توئی کی راستہ ہے کہ وہ یہاں سے جیل میں جائیں گے تو اب حالات جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر اس موڑ پہ آگئے ہیں کہ جس طرح ہم پہلے سن رہے تھے تقریباً ایک سال پہلے کہ نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے یا ان کو لانا چاہیے تو اب یہ ایک بحث جو ہے وہ پھر چھڑ چکی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے پاکستان کی جیل میں آ کر رہیں گے جب کہ رانا سناولہ نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کا وہاں پر علاج ہو رہا ہے اور وہ اپنا علاج مکمل کرا کر آپریٹ کرا کر پاکستان واپس آئیں گے تو کیا وہ آپ آپریٹ کرا کر واپس آئیں گے یا گورمنٹ ان کو آپریٹ کرانے سے پہلے ہی واپس لے آئے گی تو اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ کو اسے ضرور آگاہ کریں گے بہت شکریہ